میرے ساتھ ایک ٹک ٹاکر موجود ہیں ٹک ٹاک پہ ان کے جو ویڈیوز ہیں دو دو تین تین چار چار ملینز پہ گئی ہیں جھگیوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں کیا شوق آیا اچانک سے جو آپ نے ٹک ٹاک ویڈیو بنائی نہیں امی لوگ منا کری تھی بھائی لوگ مارتے تھے کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنانی میں نے جد پہ زیادہ ویڈیو بنائی تھی میں نے ڈانس والی ویڈیو بنائی وہ بہت زیادہ ویڈیو والد ہو گئی تھی آگے دل کیا کرتا ہے کہ اب میں کیا کروں بس یہی میں چاہتی کہ میں مارڈرن بن جاؤ جو شور ہوگا وہ اگر ٹک ٹاک منانے دے گا تو شادی کروں گی نہیں تو نہیں کروں اسلام علیکم جو دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی وست حفظہ تائر ویورز ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں اور جو آنے والے بچے ہیں جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے باتیں ہم ان کو آگے لے کر آئے آج اسی طرح سے میرے ساتھ ایک ٹک ٹاکر موجود ہیں ایک مہینے کے اندر اندر ٹک ٹاک پہ ان کے جو ویڈیوز ہیں دو دو تین تین چار چار میلینز پہ گئی ہیں آیا ایس آئی انہوں نے ٹک ٹاک پہ کیا کر دیا جو رات و رات یہ فیمس ہو گئی اگر ان کے لائف سٹائل کے بات کی جائے تو یہ کوئی بہت بڑا شہانہ گھر کے اندر نہیں رہتی کوئی بہت عالی تعلیم یافتہ نہیں ہے جھگیوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں اور انہیں جھگیوں کے اندر کھاتے پیتے ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں محنت کی روزی روٹی کماتے ہیں لیکن ان کے کچھ خواب ہیں چونکہ ابھی تک ادھورے ہیں آج میں آئی ہوں آئیشہ کے گھر میں آپ کو دکھاؤں گی ان کا دن کس طرح سے گزرتا ہے کیا کیا یہ کرتی ہیں اور وہ ویڈیو جس سے یہ وائرل ہوئی ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں آئیشہ اسلام علیکم کیسے ہو شکر اللہ کا آپ سے ہے آپ کے ایک ویڈیو دیکھ کے میں آپ کے پاس آئی ہاں وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے میں ذرا وہ گھر اپ لے کروں گی آپ ذرا دکھاؤں آپ نے ایک ہی سٹیپ کیا اس ویڈیو کے اوپر اور اسی سے وائرل ہوئی ہو تو ذرا دکھاؤں کون سا سٹیپ تھا یہ وہ انجوائیمنٹ ہے جو آئیشہ کر کے وائرل ہوئی ہے اپنی طرف سے انہوں نے فن اور انٹرٹینمنٹ بیس میں یہ کیا تھا ٹک ٹاک بنایا تھا اور آپ اس پر وائرل ہو گئی آئیشہ مجھے یہ بتاؤ جب یہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی کیسا ریسپونس آیا بہت اچھا بہت اچھا ریسپونس کتنے پر گئی تھی ویڈیو یہ ون ملین کے قریب پہنچ گئی تھی مطلب کہ ون ملین ہو گیا تھا پورا ون ملین ہو گیا تھا پورا تو یہ بتاؤ یہ آپ کی پہلی ویڈیو تھی ہاں جی اس کے بعد اسی گانے پہ آپ نے بہت سی ویڈیو بنائی کتنی ویڈیوز بنا چکی ہو اس گانے پہ لاکھوں ویڈیو بن گی میری کونٹ مطلب کہ ہر جو بھی آتا ہے نہیں یہی سانگ پہ میرے ساتھ لگو ویڈیو بنواتا ہے اچھا بہت مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بچپن سے اسی جگہ پہ رہ رہے ہو ہاں جی تو پڑے لکھے ہو ایڈیو کیٹیڈ ہو نہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہو ہاں جی کتنا کمال لیتے ہو وہاں سے یہی پانچ دس ہزار پی آ جاتا ہے کتنے بہن بھائی ہو سات سات بہن بھائی پانچ دس ہزار گزارہ کیسے ہوتا ہے اس پانچ دس ہزار نہیں چار بہنوں کی شادی ہوئی ہے اور ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے تو میں اور میرا اور بھائی ہے دیکھ لیں جیسے سب ہی کرتے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں ایشہ سوشل میڈیا بڑے عرصے سے آیا ہے ٹک ٹاک بڑے عرصے سے آیا ہے ایک مہینہ پہلے سے ہی آپ نے کیوں سٹارٹ کیا کبھی سوچا نہیں میں تھوڑا جلدی سٹارٹ کر لیتی کیا شوق آیا اچانک سے جو آپ نے ٹک ٹاک ویڈیو بنائی پتہ نہیں تھا ٹک ٹاک کا پتہ نہیں تھا میرے ماموں لوگ ٹک ٹاک بنا رہے تھے میں نے کہا یہ کیا کہتے ٹک ٹاک ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی ویڈیو بناتی میں نے ڈانس والی ویڈیو بنایا وہ بہت زیادہ ویڈیو والد ہو گئی تھی کسی نے منع نہیں کیا کہ ڈانس والی ویڈیو بنا رہی ہو لوگ کیا کہیں گے ہمارا زمانہ بھی کچھ اس طرح کا آیا ہے کہ باتیں کرتے ہیں لوگ کسی نے منع نہیں کیا گھر میں سے بھائی نے ماموں نے کسی نے نہیں امی لوگ منع کری تھی بھائی لوگ مارتے تھے کہ اپنے ویڈیو نہیں بنانی میں نے پھر بھی زبردستی ان کے کہنے پہ میں نے زید پہ زیادہ ویڈیو بنائی تھی کون بناتا ہے آپ کی ویڈیو میری بھابی بھابی ویڈیو بناتی ہے کبھی مار پڑی ہے ٹک ٹاک کے پیچھے نہیں نہیں کبھی کبھی پڑتی ہے جب میں صبح صبح اٹھتی ہونا تو کام گھرکہ نہیں کرتی تو ویڈیو بنانا شروع کر دیتی تب ہمیں مارتی ہے ہمیں مارتی ہے پھر بھی ٹک ٹاک بناتی ہے اچھا ایشہ دکھاؤ زرا کیسے رہتے ہو آپ آپ کا گھر کدھر آئے کافی زیادہ جھگیاں نظر آ رہی ہیں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں کئی پہ وہ منجی پہ بیٹھ کے کام چلے مجھے بتاؤ آپ کدھر رہتے ہو میں ادھر رہتی ہوں چلو آؤ زرا دکھاؤ آئیشہ کا یہ گھر ہے کافی زیادہ جھگیاں اس میں سے آئیشہ کس جھگی میں رہتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اور دن میں کیا کیا کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں چھا تو یہ جھگی ہے یہاں آپ رہتے ہو جی یہاں پہ ٹوٹل دو چار پائیں ہیں اور کھانے پینے کے لیے یہ چولا ہے اسی پہ آپ لوگ بناتے ہو ہاں جی اس چھوٹی سی جھگی کے اندر آئیشہ کون کون رہتا ہے پانچ فیملی ایک بھائی ایک بھابی دو بھائی رہتے ہیں کہ بھابی رہتی اور امی اور میں پانچ فیملی پانچ کیسے رہ لے تو اس کے اندر بس دیکھ رہے ہیں اب مجبوری ہے اس جھگی میں رہنا اچھا ایشہ یہ بتاؤ ایجوکیٹڈ نہیں ہو آپ پڑھے لکھے نہیں ہو آپ کبھی دل کیا آپ کا سکول جانے کا پڑھنے کا یا جس کے گھر آپ کام کرنے جاتے ہو کبھی وہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اکثر کہ آؤ ہم آپ کو سکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں کرتا جو امی لوگ کرتے ہیں وہی کرتے جو اپنا ماں باپ ہوتا ہے نا ان کو شونک ہو تو وہ اپنی بچیوں کو پڑھا سکتا لیکن کوئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا آج کل کے دور میں ویسے حقیقت بات ہے کہ کوئی بھی کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا ایشہ آپ کے پاس موبائل نہیں تھا ہم لوگوں نے دیکھا آپ کے ٹک ٹاک پہ آپ کسی کے موبائل سے ویڈیوز بناتی تھیں کس کے موبائل سے بناتی تھیں وہ بھائی کا موبائل تھا ویوو کا تو وہ اتنا خاص نہیں تھا اس کا ریزلٹ ٹھیک نہیں تھا پھر میں نے سوچا میں نے کہا کہ دو تین مہینے تک میں کسی کا گھر کام کرتی ہوں تو میں نے پھر پیسے جمع کر کے اپنا موبائل لیا تھا کتنے کا موبائل آیا تھا چالیس ہزار کا چار مہینے کتن خواہ جمع کی تھیں اے واہ شاک تھا اس لئے اپنا موبائل یہ ٹک ٹک کے لئے لیا تھا یا ویسے ہی لیا تھا کہ میں فیمس ہو جاؤں میرے بھی زیادہ زیادہ فالورز ہو جائیں نہیں نہیں ٹک ٹک کے لئے لیا تھا عائشہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی رافیہ چودری آپ کے پاس بہت زیادہ ہاتھی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم عائشہ کو آئی فون دے رہے ہیں تو وہ آئی فون کہاں ہے مجھے دکھائیں ذرا یا نے فلاڈ کر کے گئی تھی مجھے اس نے آئی فون نہیں دیا تھا بس بہت رہی تھی کہہ رہی تھی میں آپ کی مدد کروں گی آپ کو گمارے لے کے دوں گی لیکن نہیں لے کے دیا تو وہ آئی فون جو انہوں نے ویڈیو میں دکھایا تھا وہ کہاں ہے وہ دیا ہی نہیں انہوں نے آپ کو اس نے بس ویڈیو لگائی تھی کہ میں عائشہ کو آئی فون دے رہی لیکن اس نے میرے سے واپس لے لیا کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو رافیہ چودری آئی تھی آپ کے پاس وہ اپنے فیم کے لیے آئی تھی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا بنا کے وائرل ہونے کے لیے آئی تھی میں سے ہی فیم ہوئی تھی لیکن لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے عائشہ کو فہم دیا میں عائشہ کو فیم família لیکن میرا کا ٹک ٹک میرے پاس آئی تھی تو لوگوں کے کیا رہی ہے انٹروڈیو دے رہی ہے کہ میں ایشہ کو فہم دے دیا عائشہ کو فہم کرنے کے لیے부� Spider نے تو اس کے مئت کیا اور اپنے ٹک ٹک ٹو آئی۔ لیکن مجھے اس نے دیا آج تک دیکھنے والوں کو سب کو یہ پتہ ہے کہ رافیہ چودری نے آپ کو فان دیا اور رافیہ چودری کی وجہ سے آج فیمس ہوں گیا لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہمیں یہاں آگے بتا لگی آئیشہ مجھے بتائیں دن کس طرح گزرتا ہے آپ کا بس گھر میں کام کرتی ہوں پورا دن گھروں میں کام کرتی ہوں پورا دن کبھی ٹائم ملا تو ٹک ٹاک بنا لیتی ہوں نہیں تو گھروں میں کام کرتی رہتی ہوں اگر دل کیا تو گھر آ جاتی اگر نہیں کیا تو ادھا ہی جتنی ہے وہاں فیمس ہو گئی ہیں مجھے یہ بتائیں بڑی بڑی پرسنیلیٹیز بڑے بڑے انٹرویوز دے رہی ہیں آج کل آپ لینئر چینلز پہ تو آگے دل کیا کرتا ہے کہ اب میں کیا کروں ٹک ٹاک پہ تو اچھی خاصی وائرل ہو گئی ہیں مزید کیا خواہشے رکھتی ہیں بس یہی میں چاہتی کہ میں موڈرن بن جاؤ موڈرن بن جاؤں کس طرح کی موڈرن بننا چاہتی ہو یہی کہ فوٹو شوٹ کروا ہوں یا موڈرن سٹیٹو پہ جاؤں میں طبی کہ یہی وائرل ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا انسٹرگرام پہ تو آٹومیٹکلی شوٹس وغیرہ آتے ہیں آپ کو آیا ابھی تک کوئی شوٹ نہیں کافی لوگوں نے کہا لیکن لاہور میں نہیں بہت اسلام آباد ہو گیا ادھر ادھر کرانچی تک ادھر آ رہے مجھے لیکن دور امی جانے نہیں دے رہی آئیشہ اگر دیکھو شادیاں ہو گئیں آپ کی باقی بہنوں کی اور یہ خواہش آپ کی ادھری رہ گئی اور آپ کی بھی شادی ہو گئی تو کیا کرو گے اور آپ کو کوئی بڑی آفر بھی آ گئی تو شادی کرو گے یا وہ آفر ایکسپٹ کرو گے نہیں نہیں اگر وہ جو شوہر ہوگا وہ اگر ٹک ٹاک منانے دے گا تو شادی کروں گی نہیں تو نہیں کروں گی یہ بھی آئیشہ رہا بتا دیا کہ اگر شوہر اللہو کرے گا ٹک ٹاک تو میں شادی کروں گی سوچ سمجھ کیا ہے آئیشہ فیمس ہو چکی ہے ہر چیز ہو گئی ہے اب یہ بتائیں اگر کبھی زندگی میں ٹک ٹاک چھوڑنا پڑ جاتا ہے کیا کروں گی کچھ بھی نہیں اگر کئی مجبوری ہوئی لیکن میں چھوڑ بھی گئی جو مجھے فیم ملا وہ تو ملا ہی رہے گا اگر میں ٹک ٹاک چھوڑ بھی دوں آئیڈی ڈیلیٹ کر بھی دوں لیکن جہاں کہیں بھی جاؤں گی تو لوگ پہچانیں گے تو سینا آئیشہ ٹک ٹک کرا ابھی لوگ پہچانتے ہیں جب بزار وغیرہ میں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں ہاں پیکچین مال گئی ادھر لوگ کٹھے ہو گئے انپوریا مال گئے ادھر ہو گئے کہیں بھی جاتی ہیں مجھے جینے ہی نہیں دیرے سب کٹھے ہو جاتے ہیں کیسا لگتا ہے جب لوگ سیلفی مانگتے آئیشہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے لیکن میں کسی کو دیتی نہیں کسی کو بھی سیلفی کبھی کسی نے کریٹسائز کیا آئیشہ کسی بھی بات سے نہیں کبھی کسی نے تنقید کی اور ڈریسنگ پہ یا کسی بھی چیز پہ لیکن کمنٹ میں بولتے ہیں لوگ برا بھالا بولتے ہیں وہ کومنٹ پڑھ کے کیا لگتا ہے کیا دل کرتا ہے کہ کومنٹ بند کر دوں یا ٹک ٹک بند کر دوں نہیں اب وہ لوگ تو جلتے ہوں گے کہ آشہ اتنی فیموس ہو گیا مجھے تو کمنٹ پڑھ نہیں نہیں آتے جب میں کسی سے کمنٹ پڑھاتے تو دکھ بھی آتا ہے اور گصہ بھی آتا ہے کہ ٹک ٹک چھوڑ بھی دوں لیکن ایک دل کرتا ہے جو فیم مل گیا وہ تو مجھے مل گیا لیکن چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے جاتے جاتے آپ کے دیکھنے والے چاہنے والوں کو کوئی میسیج دینا آشہ ہاں جاتے یہی بولوں گی کہ مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں اور جیسے میں کسی کا بڑا نہیں سوچتی لوگ میرا بڑا سوچے ہیں لیکن خدا کا نام ہے میرے لئے بڑا نہ سوچے کچھ اچھا ہی سوچنا ہے بلکل چک ہوگی آئیشہ سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی آئیشہ میں یہ کہوں گی کہ ایک ایسی بچی ہے جو دل کی بھی بڑی صاف ہے اور فیم اس کو جو ملا ہے وہ لوگوں کی طرف سے ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اور اس کے فیم کو لوگ بہت زیادہ نیگیٹیف کومنٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے خود کومنٹ سیکشن میں ان کے پڑا ہے لوگ کہتے ہیں جی ناچ ناچ کے وائرل ہوئی ہے جھگیوں میں رہنے والی ہے یہ وہ لیکن کوئی آگے حقیقت نہیں دیکھتا کہ آیا وہ رہے کس حال میں رہی ہے اس کا شوق ہے آپ اس کو کرنے دیں زمانہ کسی کو بھی جینا نہیں دیتا آئیشہ کا لائف سٹیل ہم نے آپ کو دکھایا اور یہ وہ قوم کی قیمتی سرمایا ہے جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اپنی چھوٹی سی جھگی میں اپنی بہت اچھی زندگی ہے گزار رہی ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ فی الحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور ہاں آئیشہ کو سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ملنے سے اس کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اللہ حافظ